اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام علیکم اپنے نئے پروغام کے ساتھ ناظرین پچھلے پروغام میں آپ کو بتایا کہ جیوڈیشل کمیشن نے دو ریٹائر ججز کے ناموں کی منظوری دی ہے ایک سال ان کو اڈھاک جج لگایا جائے گا جسٹس ریٹائر صدار تارک مسعود اور جسٹس ریٹائر مذہر علمی اخیل مذہر علمی اخیل صاحب کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ انہوں نے مازد کر لی تھی کہ سوشل میڈیا کا پریشر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں بننا چاہیے لیکن جوڈیشل کمیشن میں مجیارٹی نے کہا کہ نہیں ایک دفعہ دوبارہ ان سے بات کر لی جائے یہ کیا طریقہ کہ سوشل میڈیا کے پریشر میں وہ آ کے وہ کر رہے ہیں تو دوبارہ بات کر لی جائے جیسے منصور علی شاہ جیسے یائی افریدی اور جیسے منیب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جی اب ایک نامینی مازد کر رہے ہیں دوبارہ ان سے کیوں پوچھے جائے ایک ممبر نے کہا جی کہ جو اتنا پریشر سوشل میڈیا کا لے رہے ہیں تو کیا وہ الیجبل ہیں سپریم کورٹ کے جج کے لیے تو خیر وہ جو ہے وہ کہا گیا کہ نہیں مجیارٹی نے جو فیصلہ کیا مجیارٹی نے کہا کہ دوبارہ بات کر لیں کیونکہ چیف جستر قاضی فعیصہ حکومت باہر تو ایک پیج پہ ہی رہے ہیں اچھے سات مہینے میں تو اس معاملے میں بھی ایک پیج پہ رہے کہ مظہر علمی اخیل صاحب سے بات کر لیں تو اب جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ مظہر علمی اخیل صاحب نے رضا مندی کا اظہار کر لیا ہے اور وہ اڈھاک جج کے لیے اگری ہو گئے ہیں کہ ایک سال کے لیے اڈھاک جج وہ کام کریں گے اب جو اس حوالے سے کہ جی وہ کیا میڈیا سوشل میڈیا کا پریشر تھا یا کوئی اور وجہ تھی اس پہ اب بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ ہائی کورڈ کے جاج رہے ہیں سپریم کورڈ کے جاج رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا کیا پریشر ہے اور یہ بات جینوین ہے اگر کسی ممبر نے کی ہے کہ سوشل میڈیا کے پریشر میں وہ انہوں نے معذرت کی جو میں سمجھتا ہوں یہ ریزن نہیں ہوگی اگر یہ ہے تو وہ تو پھر سپریم کورڈ کے لیے بھی دوبارہ ان کو کیوں کسل رکھے جا رہے ہیں تو وہ تو پھر اس کا ملدہ ہے سوشل میڈیا کے علاوہ کو اور جو بڑے پریشر ہیں وہ آئیں گے تو پھر کیا وہاں وہ اثر انداز ہوں گے یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ابھی تک جتنے مقلعہ سے بات ہوئی وہ سب کے لیے حیران کی ہے خیر جوریشل کمیشن میں اور بھی بڑی چیزیں ہوئیں اس سوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیا جو امپورٹنٹ چیزیں جو پہلے پروگرام میں ہم نہیں بدا سکے یا بعد میں ہمیں پتہ چلیں ایک یہ ہوا ہے کہ جی چیف جسر قاضی فحیصہ نے ان جو اڈھاک ججز کے لیے تین سال کا ٹینور جو ہے وہ مقتہ جنی سجسٹ کیا تھا بتایا جاتا ہے میٹنگ میں جیسے یا یا فریدی نے کہا جی کہ ان کو صرف تین مہینے یا دو مہینے کے لیے رکھیں اور جو فیوچر کا چیف جسر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا وہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے یا نہیں اگر وہ وڈرا کر لے گا ان کی نوٹفیکیشن تو پھر یہ اچھا نہیں ہے ان کے لیے بھی امبریسمنٹ ہوگی تو ان کا ٹینور ہی دو تین مہینے کیا جائے خیر جو چیف جسر قاضی فیسہ ہیں انہوں نے کہا جی کہ جسر منصور علی شاہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کتنا ٹینور ہونا چاہیے ان کا تو جسر قاضی فیسہ نے جو ہے وہ جسر منصور علی شاہ پر کہا کہ وہ بات کریں وہ ڈیسائیڈ کریں تو جسر منصور علی شاہ نے بتایا جاتا ہے کہ ایک سال کا ٹینور ان کا کہا کہ جی ایک ایک سال یعنی ان کو یعنی اڈھاک جائج کے طور پر رکھا جائے اب یہ نہیں پتا کہ یہ پہلے معاملہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا ٹینور کا یا بعد میں لیکن یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے جب کہا کہ ایک ایک سال تو پھر سب نے جب وہ انہوں نے کر دی تو پھر وہی متفقہ ہو گیا کہ ایک ایک سال کے لیے ان کو رکھا جائے گا دوسرا جو سب سے اہم معاملہ آیا وہ آیا کہ جی یہ جائج ہیں یہ ریٹائرڈ ہیں سیلری پینشن لے رہے ہیں اور ان کی پینشن یہ جو سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائر جج کی پینشن ہوتی ہے وہ آخری سیلری بتایا جاتا ہے وہ ہوتی ہے یہ اس سے ٹھوڑا کم یعنی بارہ تیرہ لاکھ روپے تقریبا پینشن ہوتی ہے یعنی یہ بارہ تو وہاں جو ہے وہ جس سے منصور علی شاہ نے یہ سوال اٹھایا کہ جی یہ پینشن بارہ تیرہ لاکھ روپے لے رہے ہیں اب یہ تنخواہ بھی ان کو بارہ تیرہ لاکھ روپے ملے گی ایک چیز ملنی چاہیے یہ یعنی چھبیس لاکھ روپے میں جو ہے ڈاک جج ہمیں پڑے گا اس پہ آئین بھی جو ہے وہ خاموش ہے تو کیا ہمیں جو ہے وہ ان کی پینشن سسپنڈ نہیں ہونی چاہیے تو اب اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی لا مشٹر صاحب نے کہا جی جو ان کی پینشن ہے وہ تو انہوں نے جو ماضی میں کام کیا ہے اس پہ مل رہی ہے اور یہ جو اب کام کریں گے اس کی ان کو سیلری ملے گی اور یہ چھبیس لاکھ بلکل ٹھیک ہے اور اٹھانی جنرل صاحب نہیں بتایا جاتا ہے کہ انڈورز کیا اور چیف جس سے قاضی فعیصہ صاحب زہری بات ہے ان کے نامنید ہیں اور وہ جو ہے وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو کیا ہوگا سجسٹ ویسے حرانگی ہے جس سے قاضی فعیصہ کبھی اس طرح کی چیزوں میں ماضی میں تو بڑا ان چیزوں بڑا نوٹ کرتے تھے اب دیکھتے ہیں کہ منٹس میں وہ کیا لکھتے ہیں تو چھبیس لاکھ روپے جو ہے وہ اب پھر یہ تقریباً اڈھاک جا جب ہم یعنی سپریم پبلک ایک چیکر سے یعنی اس کا ایک خرچہ آئے گا اور باقی جو گھر رکھا ہوا ہے کچھ صدار تاریخ صاحب مثلا یہ ہے کہ وہ جب ریٹائر ہوئے تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ ریٹائر جا ہے چھ مہینے کے لئے یہ کالونی میں گھر رکھ سکتا ہے تو اب زیادی بات ہے وہ گھر ان کے پاس مزید رہے گا تو بتایا جاتا ہے کہ یا یا فریدی صاحب نے کہا جی کہ یہ پھر انٹائٹلمنٹ یہ پرس ان فلیجز جو ہیں یہ اب حکومت نہیں ڈسائیڈ کرنے حکومت جانے اور ان کا کام جانے وہ یہ نہیں ہونا نے کہا جی اب یہ مجیریٹی اتر کر رہی ہے تو انہوں نے کہا جی اب حکومت دیسائیڈ کرے ہم یہاں کیوں کر رہے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں یہ بات بھی ہوئی کہ پریزنشل آرڈر میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے وہاں اگر نہیں ہے تو دوبارہ جو ہے وہ ان کو تنخواہ بھی ہوگی پینشن بھی ہوگی یعنی چھبیس لاکھ روپے میں حکومت نے بلکل کہا کہ جی اور اس پہ یعنی ان کی پوزیشن بڑی کلیر ہے تو اب یہ ہے کہ چیف زستہ پاکستان جو ہے وہ اس کی میرے خالے تنخواہ جو ہوگی پندرہ لاکھ ہوگی تو یہ ایک سو پچیس جاج ہیں سبیری جوڈکیری میں تو سب یعنی جو ایڈھاک جاج ہیں یہ پبلک ایک چکر سے تقریباً چھبیس لاکھ روپے لیں گے آہ چھبیس لاکھ روپے میں ایک جاج پڑے گا ہمیں اور بتایا جاتا ہے کہ مذہر علمی اخیر صاحب جو پہلے تین سال کے لیے ایک پوز پہ کام کر رہے ہیں آہ وہ پہلے ہی ان کو سیلری بھی مل رہی ہے پینشن مل رہی ہے اور بہت سے وکیلوں کا یہ تھا کہ وہ تو زبزب ان کو یہ بھی ہے کہ تھا کہ بھئی اگر یہ یہاں ایشو یہ ہے کہ جس پر خبریں تو کل سے شروع ہو گئی تھی کہ جی اڈھاک جاج جو ہے وہ تو سٹنگ کی اس کو صرف ٹی ای ڈی مل سکتا ہے پرسن پھلے جی ان کی سیلری نہیں سیلری نہیں مل سکتی اور اگر یہ پینشن سسپنڈ ہوگی ایک چیز ملے گی تو اب جو ہے کہ اب چیزیں کلیر ہو گئی ہیں کہ جی پینشن بھی ملے گی اور سیلری بھی ملے گی چھبیس لاکھ روپے چھبیس سے بلکہ زیادہ ہوگا جو آگے پیچھے تو اب جو ہے وہ بہت سے وکیلوں کا خیال ہے کہ وہ جب انہوں نے اب اب زیری بات ہے اب رضا مندی بھی ہوگی 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 اگر ان کے ذہن میں یہ چیز ہوگی ہوگی تو یہ جو ہے وہ اب چیز کلیر ہوگی ہے کہ اب جو ہے وہ دونوں چیزیں ان کو ملیں گی لیکن بہت سے وکیل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف تین مہینے کے لیے ان کو ملے گی اگر جسر منصور علی شاہ چیف جسہ پاکستان بنے تو وہ جو ہے یہ چیز ایک چیز جو ہے وہ سسپینڈ کریں گے یا پنشن سسپینڈ کریں گے یا سیلری ختم کریں گے ان کو صرف ٹی اے ڈی اپ پاکستان فیلیجز ملیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ چھبیس لاکھ روپے میں اڈھاک جائے جو ہے وہ پڑے تو یہ جو ہے وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تین سال اگر چیف جسہ پاکستان بنتے ہیں منصور علی شاہ کیونکور کا پوائنٹ آفیو آج بڑا کلیر تھا جو ہے کمیر میں تو پھر یہ سسپینڈ ہوگی اب دیکھنا ہے کہ کیا جو ہے وہ مدرہ علیہ حیل صاحب جو ہے وہ تین سال کی پوسٹ میں کام کر رہے ہیں ایک سال تو ان کا ہو چکا ہے دو سال اور ہیں وہیں کنٹینیو یا یہیں یہاں رس تو ہے کہ تین سال بعد کیا پتہ فیوچر کا چیف جسے سسپینڈ کر دے جو ہے وہ پینشن یا سیلڈی وہ کہے کہ جی نہیں یہ نہیں ہے پبلک کے چکر میں اتنا زیادہ بڈن نہیں ہونا چاہیے تو یہ بات بھی ہے پھر حالانکہ پرفارمس پر خیر بہت سے لوگوں کی ہے کہ جی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سجاد علی شاہ اگر انٹائٹل تھے سندھ کے جائیں سپریم پورٹ ان کے بارے میں جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑے سب سے شارع یعنی ان کو جو مائنڈ ان کا ہے اور وہ بڑی جلدی چیزوں پر کر جاتے ان کیا ان کو پھر لے لے تھے ان کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ مذہر علمی خیل صاحب کا بڑا رول تھا کاری صاحب جو اس وقت چیف جستہ پاکستان بنے ہیں اور جو ان کی بچت ہوئی ہے اس میں منظور ملک صاحب اور مذہر علمی خیل صاحب کا بڑا رول ہے انہوں نے سوئنگ کیا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایف بی آر میں معاملہ بھیجا پھر سوئنگ ہوئی یہ دو جو تھے ان کے پیچھے چلیں کام جس نے بھی کیا ہو لیکن سب سے زیادہ منظور علی شاہ صاحب کا کہتے ہیں کہ منظور ملک صاحب اور جو امین الدین خان صاحب آج خیر امین صاحب جو ہیں جیسے امین صاحب آج کل تو وہ منصور علی شاہ صاحب کے ہم خیال نہیں ہیں آج کل وہ قائد صاحب کے زیادہ قریب ہیں یا جو بھی وہ لیکن وہ ماضی میں تو تھا اس وقت تو جو قائد صاحب کی تین زیادہ نہیں تھی جتنی تو خیر وہ جو بھی معاملہ ہو یہ ہے کہ یہ مضیر علمی خیل صاحب جو ہیں وہ وہ بھی آگئے ہیں سردار تارک صاحب ایک بڑے اچھے سینئر پونی رہے وہ بھی آگئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پریسیڈنٹ کی بات ہوتی ہے ذاتی تعلق سب کے ہوتے ہیں میرا سب سے زیادہ انجیجز میں سردار تارک صاحب سے ہو لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں میں لحاظ یا یعنی یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی ہیں یہ اس طرح ہونی چاہیے کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی اور نونلی کے یا جو حکومتیں ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا دور آتا ہے ان کے جو ہمخیال ججز ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان کو بڑے اہم اسائنمنٹ دی جاتی ہیں عظمت سعید شیخ صاحب کو کسی حاصل سائٹیز کے رگورائز کے لیے ٹاس دے دیا گیا تھا ایک برادشیٹ کے کمیشن کا بھی ہیڈ یعنی ان کو کر دیا گیا تھا ساکر نصار کو آوائیڈ کیا گیا اور اس پہ بھی کچھ بتایا جاتا ہے کہ وہ نالام بھی رہے کہ جی اتنا کچھ خدم پی ٹی آئی کے دور میں ان کو اتنا زیادہ نہیں لفٹ کرائی گئی لیکن یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے ہوتے ہیں اب اگلی دفعہ جب دور آئے گا پی ٹی آئی کا تو زیاری بات ہے جب وہ اجازل حیثن صاحب یا اور یہ لوگ آ جائیں گے نون لی کا جب ٹائم آتا ہے تو ان کی ججز ہیں جو جنہوں نے دوہزار اٹھارہ سے لے کے تیس میں جو سٹینڈ لیا ہے یا یا وہ ان کو پھر زیادہ ان کو اسائنمنٹ دی جاتی ہیں تو یہ چیز بھی اس میں بھی میرے خیال ہے کہ پسند نا پسند یہ پرسپشن ختم ہونی چاہیے اور ایک اگر جو ہے وہ بہتر ہوتا کہ چار سجاد علی شاہب ان کا نام بھی آ جاتا اگر کوئی اور ایشیو نہیں تھا یہ اور یہ ہو کہ جی وہ منیب اختر صاحب کے زیادہ قریب ہیں تو پھر اس وجہ سے نہیں ہے تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اگر مشیر علم صاحب کا تو سجاد علی شاہ کا بھی آ جاتا کوئی ایشیو حرج نہیں تھی ویسے اب پتنی ان سے پوچھا گیا یا جو بھی منظور ملک صاحب خود ہی سنے انٹرسٹیڈ نہیں ہیں کیونکہ زیری باتیں انہیں پتا ہے وہ لمز میں بتایا جا رہا ہے پڑھا رہے ہیں اچھا اور بھی ان کی ایک عزت رسپیکٹ ہے تو وہ تو نہیں آنا چاہ رہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کرمینل سائیڈ پہ منظور ملک صاحب آ جاتے ہیں سپرین کورٹ میں یہ ڈسپوزل تقریباً بہت زیادہ ہوتے سردار طارق صاحب کے ابھی ڈسپوزل لیشو کہتے ہیں بہت اچھا رہا ہے بیل پٹیشنیں ہوں اور کرمینل اپیل ہوں تیس تیس چالے چالے کیس لگتے تھے اور وہ وہ ان کا ڈیسائیڈ کرتے تھے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال بنتی ہے وہ اور مزرعالمی غیل صاحب کا بینچ علیدہ بنتا ہے یعنی اس میں وہاں سنائے کومیشن میں یہ بات ہوئی کہ ان کو کسیز کون سے دیے جائیں گی تو پھر یہ ہوا کہ یہ تو کومیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہاں کا یہ فورم نہیں ہے تو سیلری والی ایشو پہ یعنی اب یہ ہے کہ وہ یعنی ان کو دونوں چیزیں ملیں گی چھویس لاکھ میں تقریباً ایک اڈاک جج جو ہے وہ حکومت کو پڑے گا دوسرا جو ہے معاملہ تھا کہ جی کہ جس مریب اختر صاحب کے کچھ توال کہ جی ایک سو بیاسی کے تیار یہ ان کی سٹنگ ہے یہ اس طرح جج نہیں ہے جس طرح پرمنٹ جج کا سٹیٹس ہے تو خیر وہاں یہ بات ہوئی کہ جی ماضی میں انیس جج لگے اڈاک اور خلیر رمان رمدے صاحب بھی افتخار چوئی صاحب جو اس میں سمجھتا ہوں سارے ججز اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں افتخار چوئی صاحب نے ان کو لگایا انہوں نے خلیر رمان رمدے غلام رمانی کو لگایا اور ان کو بڑے بینج مربان میں بٹھایا ان کا بڑا رول ہوتا تھا تو وہ یہ پاس پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ تو ڈیفرنٹ ہے منیب اختر صاحب کی جو انٹرپیٹیشن ہوگی میں بھی اس پہ کوئی چیلنگ کرے گا ان کا پوائنٹ آف ویو پہ تو وہ وزن ہو سکتا ہے کہ جی ڈاک جج کی کیا ہے حیثیت تو خیر ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی اس معاملے میں جو ہے وہ دیکھا جائے دوسرا جو ہے وہ معاملہ یہ آیا کہ جی جو آہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں اور لیڈر آف ہاؤس لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں جو ہیں شبلی فراز اور اپوزیشن لیڈر نیکل اسمبلی میں عمر عیوب انہوں نے کوئی خط لکھے ہیں جو ریشل کمیشن کو کہ جی ان ججز کو پوائنٹ نہ کیا جائے اس پہ بڑا ناغوار چیف جستر قاضی فیضہ بھی تھے اٹانی جرنڈ بھی کہا کہ ہیٹ ایک سٹرانگ ایکسپشن یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ پھر مجاریٹی نے کہا جی چلیں اگنور کریں ان کو لیکن اس پہ دسکیشن ہوئی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی اس طرح کے لیٹر اس طرح لکھنا اور انفلوس کرنا اور کاری صاحب بھی مزید بتایا جا رہا ہے کہ وہ مزید کافی زیادہ اس پہ غصے میں بھی تھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات یعنی کوئی خط لکھ دی جائیں اور انٹرفیننس اس طرح کی جائے برکب یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں میں بھی کوئی اور باتیں بھی ہوئی ہوں گی منٹس آف دی میٹنگ آئیں گے جوڑیشل کمیشن کی کوشی کریں گے ان سے بھی کوئی چیز ہوئی تو آپ سے ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کیا وہاں بات ہوئی لیکن ایک بات جو ہے جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی چیز جسہ پاکستان قاضی فائصہ سے کہ وہ یہ جو جو جریشلی میں پرسن پلوجز کی بات ہے اور ریٹائر جیجز کو ہے کہ جی سوئی گیس کا بل بھی یونٹیں اتنی فری ہیں پانی کا بل فری ہے یہ یہ جو چیزیں ہیں ان پہ کوئی ریشنلائز کیا جائے گا اور ذرا یہ دیکھیں کہ ریٹائر جیجز کو کتنے پرسن پلوجز ملنے لیکن انفرد جنیلی چیز جسے قاضی فائصہ نے اس حوالے سے کوئی فل کورٹ میٹنگ نہیں ملائی حالانکہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ دو ہزار یونٹ فری جو ہے یہ ہزار یونٹ بتایا جاتا ہے کہ فری ہے ریٹائر جیج کی پینشن بھی اس کی معاشیلہ ہے اول تو یہ پینشن کے معاملے میں اس حوالے سے کچھ قکومتی لوگوں سے بھی بات ہوئی کہ جی جو پینشنٹ میں جیج ریٹائر ہوتا ہے سپریم کورٹ کے کم از کم یہ ہے کہ پانی سال اس کی آدھی پینشن ہونی چاہیے پھر اس کے بعد جو عمر ستر سے سال کے بعد بے شک ان کے پوری کرنے یہ ججز جو ریٹائر ہیں ان میں سے ایٹی پرسنٹ جو ہیں یہ آرپیٹیشن بھی کر رہے ہیں کروڑوں روپے بھی کمار رہے ہیں اور بھی ان کے بچے بھی اچھے ٹھیک تھاک سٹل ہیں دیکھیں یہ قربانیاں دینی پڑیں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اپنی انٹرنلی بڑا مشکل ہے کہ آپ اپنے جو جو فیلو ججز ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے معاملات میں جو پلارٹ ہیں یا ان چیزوں میں ان کے دیکھیں ایک مسرینیس برانچ ہے سبریم کورٹ میں وہ اس کا صرف کام یہ ہے کہ ریٹائر ججزوں کے معاملات کو دیکھنا تو یہ ایکسپیکٹ چیز جس سے کالی فیصد کیا جا رہا تھا مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ٹینور میں اس حوالے سے کچھ کیا ہے یا ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ ان معاملات میں دیکھیں بریفنگ لیں گے ریٹائر ججز جو ہیں اس وقت جو ملک میں حالات ہیں کہ ان کو جو چیزیں مل نہیں ہیں وہ ٹھیک مل نہیں ہیں ملکہ جسٹیفیکیشن ہے اس معاملے کی تو یہ اس معاملے کو جو ہے وہ اب دیکھنا ہے کہ وہ جس سے منصور علی شاہ بظایر جو وہ ان کا دیکھا گیا ہے کہ وہ جیوڈیشی ریفارم کی بات کرتے ہیں اور وہ ان چیزوں پہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ریٹائر ججز کا جو معاملہ ہے کہ ایک ریٹائر ججز کئی ہے جو اربیٹیشن میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اربیٹیشن کر رہے ہیں ہیں بڑا ٹھیک ٹھاک ان کے پیسے بن رہے ہیں آہ کنسلٹیشن کنسلٹنسی کی بھی دے رہے ہیں اور کنسلٹنسی کی بھی پیسے لے رہے ہیں اور ان کے بچے جو ہے وہ چیمبر چلا رہے ہیں ان کو بھی وہ اسس کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ جو پینشن ایو بی آئی کی جو غریب آدمیوں کو ملتی ہے جو کوئی عام ملازم یعنی جو تھا ریٹائر اس کو پندرہ آزار ملے گی بیس آزار ملے گی پچیس آزار ہو جائے گی اور یہاں جو ہے وہ پندرہ لاکھ ہے تو ان کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا ہے کہ کون سے مارکے انہوں نے مارے ہیں کہ چار پہ پائیں سال بال جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ریٹائر جائے 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 وہ انٹائٹل ہے پینشن کا اور یہ پینشن جو ہے وہ اس کو جتنی تنخواہ ہے اتنی مل جاتی ہے اور ہائی کورٹ میں اگر کوئی جج جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لے اس کے بعد وہ وہاں سے بھی پینشن اس کو ملتی ہے اور وہ پریکٹس بھی کر سکتا ہے سپریم کورٹ کا جج کا تو چلیں دیکھیں نا کہ اس کو پریکٹس نہیں کر سکتا ایک تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے جج جو ریٹائرڈ ہو کم از کم ان کو کوئی یہ تو کرے نا کہ کم از کم یہ جو کالجز ہیں وہاں جو ہے وہ لیکچر نے کوئی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں اپنی کو بک لکھیں کوئی کچھ چیزیں کریں اس حوالے سے بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا میرا خیال ہے کہ اس پر فل کورٹ میٹنگ ایک بقیدہ بلانی چاہیے کہ فل کورٹ یہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کا کیا کام ہے یا یہ جو ان کو ہم سارا کچھ کرنے ہیں دیکھیں سیلف اکاؤنٹی بیٹی حمومن جسد قاضی فیصہ جتنی بات جب کاش جسد قاضی فیصہ ہوتے چیف جسد قاضی فیصہ تو پتنی ان چیزوں میں نہیں ہوں گے جسد قاضی فیصہ ان چیزوں پر بہت زیادہ انہوں نے ایون بتایا تھا کہ ججز جو ہیں یہ پلارٹ کے انٹائٹل نہیں ہیں اور کئی چیزوں میں نہیں ہیں تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں اب خیر اڈھاک جج یہ بھی ہے کہ پنڈنسی بہت ہے یہ ہے وہ ہے لیکن نیپورٹیزم اور فیورٹیزم کبھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ بڑی مشکل ہوتا ہے جساً منصور علی شاہ کو اس معاملے میں دعا دینی چاہیے ان کا تعلق تو ان دونوں ججز کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے انہوں نے سیلڈی کا ایشو بھی اٹھایا انہوں نے کہ جی سیلڈی ہے یہ پنشن ایک چیز ہونی ہے دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ جی ایک جج جو پریشن لے سکتا ہے اس کو کیا آپ میں سپریم گورٹ کا جج بنانا چاہیے یہ بھی ایشو اٹھایا تو دیکھیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی جس کے لحاظ کو چھوڑ کے پھر بات کریں یہ بڑا ہوتی مشکل بات ہوتی ہے قاری صاحب جب جسد قاضی فیصد تھے تو وہ اس فقت تو نہیں کرتے تھے اب میں بھی کچھ اور معاملات ہوں سوچ جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو اور چیزیں ہو جاتی ہیں خیر دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے ٹاس پتہ چلتا ہے کہ ان کو کیا دیے جاتے ہیں آہ ریٹائر جیجز کو اور کتنی پنڈنسی ختم ہوتی ہے ایک ایک چیز پہ لوگوں کی نظر ہوگی انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ